اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو سٹوڈنٹس پلیٹ فارم آج ہم کریں گے ایم سیم 301 کے لیسن نمبر 27 کو اور 28 کو دونوں کو کمبائن ہی پڑھیں گے کیونکہ دونوں میں سیم ٹاپک ہے آئی ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لیسن سٹارٹ کریں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں ہم نے پچھلی لیسن میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایلیمنٹس آف ایفیکٹیو رائٹنگ کمیونکیشنز ہم نے سکس سیز کے بارے میں بات کی تھی پہلے فرس جو ہم نے پچھل لیسن میں ڈسکس کی تھی ابھی ہم سیکنڈ سے سٹارٹ کریں گے اس کے اندر ہے کریکٹنیس ہم جب بھی کوئی چیز رائٹنگ میں دیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں استعمال کی گئے گرامر پنکچویشن سپیلنگز بلکل اکوریٹ ہونے چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پڑھنے والے پر بہت برا امپریشن جاتا ہے اس کے اندر جو چیزیں بتا رہا ہے use of right level of language مطلب اگر آپ کسی بڑے لیول پر لکھ رہے ہیں اور آپ نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ بلکل بچوں کے لیول کا ہے چاہے وہ ٹھیک بھی ہو یہ کریکٹنیس میں نہیں شامل ہوگا اس کو ہم کریکٹ نہیں کہیں گے سیکنڈ کہہ رہا ہے چیک ایکوریسی آف ورڈز انفرمیشن ڈیٹا ڈیٹس اچھا اس سے پہلے یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ ہائیلیٹ کیا ہوئے میں نے فارمل اور انفارمل یہ امسی کے اس کے فائلس سے بہت امپورنٹ ہے آگے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں گی اس کے ریلیٹڈ اسرٹین فارمل ہے اور انفارمل فائنڈ آؤٹ ہے اس طرح یہ جتنے بھی ورڈز ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فارمل اسرٹین جو ہے یہ فارمل ہے اس کے انفارمل فارم کیا ہے آگے چار اپشنز ہوگے ہیں تو یہ یاد کر لیجئے گا ایم سی کو اس کے حوالے سے چیک ایکوریسی آف ورڈز انفرمیشن ڈیٹا اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ جو فگرز اور فیکٹس ہیں نا ڈیٹس وغیرہ ہو گئی سنز ہو گئی یہ سب جو ہے نا ایکوریٹ ہونے چاہیے یوروز کوریکٹ گرامر اور پنکچویشن وہی سیم بات کر رہا ہے پنکچویشن ٹھیک ہو گرامر ٹھیک ہو سپیلنگ جو ہیں چیک سپیلنگ سپیلنگ بلکل ٹھیک ہونے چاہیے تیسٹ نمبر پہ کہہ رہا ہے کنسائزنس اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے مین افیکٹیو رائٹنگ مین افیکٹیو رائٹنگ یعنی زیادہ الفاظ لیکھنے کے بجائے بات کو کم الفاظ میں لکھ کر بیان کیا جاتا ہے لیکن بات کا مطلب وہی رہتا ہے اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ایک سو پچاس ورڈز ہے ایم سی کے والے سے ایمبرٹنڈ ہیں ان کو سو ورڈز میں کیا جاتا ہے اور اس کا میننگ پھر بھی سیم رہتا ہے اس کے اندر پہلا کہہ رہا ہے کہ ایلیمنیٹ ورڈی ایکسپریشنز مطلب زیادہ ایکسپریشنز والے ورڈز زیادہ الفاظ والے ورڈز ان کی بجائے کم الفاظ والے ورڈز مطلب the next day the next day کی جگہ ہم two more ورڈزز کر سکتے ہیں اسی طرح یہ مزید ایکسپریشنز دیوئے ہیں ورڈی اور کنسائز پوچھ سکتا ہے ورڈی کیا ہے اگر وہ ایک ایکسپریشنز انڈ والا سب سے دیکھتے ہیں a long period of time یہ ورڈی ہے وہ پوچھ سکتا ہے چار اوپشن دے کر اس کو کنسائز کیا ہے a long time اس کا کنسائز ہے اسی طرح باقی بھی ہے اس کو یاد کر لیجئے گا include only relevant material topic سے ہٹ کر کوئی بھی چیز discuss کرنے لگ جاتا ہے بندہ باز وقات ایک topic discuss کرے بچ میں کہانی چلتی ہے اور وہ کہانی آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی آگے ہے avoid unnecessary repetition ایک ورڈ کو بار بار repeat نہ کریں اگر virtual university کی example دے virtual university بار بار آرہا ہے تو اس کی جگہ ہم view کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی نام ہے اسلم کا word بار بار آرہا ہے تو ہم اسلم کی جگہ ہی کا استعمال کرتے ہیں آگے ہے clarity چوتھے نمبر ہم اپنی بات اگلے بندے کو اسی وقت سمجھا سکتے ہیں جب ہم اس کے level پر الفاظ کا استعمال کرنے ہیں جو بندے کا level ہوگا اسی کے مطابق ہم اپنے الفاظ کو دیکھیں گے اپنے الفاظ کا استعمال کریں گے اس کے اندر دو چیزیں ہیں choosing precise concrete and familiar words precise کا مطلب ہے بالکل ٹھیک concrete کا مطلب ہے stick to the main point اپنے topic کے related ہی بات کرنا familiar words مطلب وہ words جو وہ اگلا بندہ آسانی سے سمجھ سکے آگے ہے second چیز concrete words اچھا concrete ورڈز جو میں نے بتا دی آپ کو اس کے اندر یہ بی ایم سی کے اس کے ورڈ ہیں sizeable loss اور concrete جو ہے 400 loss مطلب کہ abstract میں نے بات کی کہ میں نے امتحان میں بہت اچھے نمبر لیے یہ abstract ہے اب میں کہتا ہوں کہ میں نے امتحان میں 80% نمبر لیے یہ concrete ہے choose familiar words اوپر جو بات ہو گئی unfamiliar words unfamiliar اور familiar words یہ لکھے ہوئے ہیں کچھ example giving یہ mcqs کے حوالے سے important ہے unfamiliar word دیا ہوگا اور کہیں گے کہ اس کا familiar word کیا ہے چار options ہوں گے دوسری چیز ہے constructing effective sentences and paragraphs اس کے اندر پہلی جیز شامل ہے length length جو generally mcqs کے حوالے سے important ہے وہ ہے کہ 17 سے 20 words جو ہونے چاہیے اور اگر زیادہ words بھی ہیں تو 40 words سے زیادہ exceed نہ کرے آپ کا letter یا paragraph جو بھی ہے بات کو جتنا چھوٹا ہو سکے کریں آگے coherence ہے مطلب maintain unity between آگے آگلی بات کر رہے یہ example پڑھ لیں اس کے اندر main یہ بات کر رہا ہے کہ coherence اگر چیز کے اندر ہوگی تو اس کا مطلب اور ہوگا اگر coherence نہیں ہوگی تو اس کا مطلب بدل سکتا ہے emphasis emphasis کے اندر کہہ رہا ہے کسی چیز پر زور دینا emphasize کرنا کسی position پر کسی emphasize stand out in two positions beginning and ending کسی چیز کے starting میں emphasize گیا جا سکتا ہے کسی پیرا کے یا پھر اختتام پر کسی چیز کو emphasize کرنے کے لیے highlight کر سکتے ہیں underline کر سکتے ہیں یا brackets میں لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا lesson ہو گئے complete ابھی lesson 48 کو دیکھتے ہیں number five correctness writing should be specific definite or vivid میں نے امتحان میں بہت اچھے نمبر حاصل کیا یہ definite or vivid نہیں ہے لیکن اگر میں کہوں گا میں نے امتحان میں 90% number لئے تو یہ definite ویویڈ بات ہے آگے کہہ رہا ہے include as much specific info اگر ہم general بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا effect ہم سب پر ایک جیسا نہ ہو مختلف ہو گتا ہے مسئل میں کہوں کہ یہاں سے کراچی جانا بہت مشکل ہے کراچی جانا بہت آسان ہے یہ تو نزدیک ہے سکتا ہے وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہو فیصل آباد کا لیکن اس کے لئے تو ایسا نہیں ہے اس کے لئے تو کراچی جانا بہت دور ہے بہت مشکل ہے اس کے لئے جانا آگے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے use active rather than passive یہ تین points دے رہا include as much specific information as image building words اچھا یعنی کہ mc اس کے حوالے سے یہ بھی دیکھ لیں کہ active بیچ میں اس کے اندر جو important بتا رہا ہوں mc اس کو ذہین میں رکھئے گا correctness اس وقت آتے جس time ہم کس کو prefer کر رہی ہے active words rather than passive words لیکن کہہ رہا ہم passive words بھی use کر سکتے ہیں passive words ہم کب use کر یں جب ہم نے جو mail جس بندے کو کر رہے ہیں اس کو ظاہر کرنا ہے تو passive words use کر یں جب ہم objective actions پر stress کر رہے ہیں تو passive words use کر یں آگے کہ رہا ہے کہ اب specific information کی بات ہم نے اوپر کی permissible even desirable to use general expressions general expressions کب use کر سکتے specific بات تو specific نہیں کر رہے ہیں جنرل کر نہیں تو وہ کس طور میں ہو سکتی ہے if you don't have exact figure and facts ہمارے پاس exact date نہیں ہے event کو ہم exact نہیں پتا تو ہم general بات کر سکتے ہیں اگر ہم کسی سے exact figure چھپانا چاہتے ہیں اگر کسی کو آپ نے 3 بار mail کی ہے اور اس بندے نے reply نہیں کیا ہم اس کو یہ نہیں کہیں کہ آپ نے میل نہیں کی یہ برا expression جاتا ہے آگے ہے use active rather than passive اس کو ہم نے پہلے discuss کر لیا vivid image building words یہ اوپر میں نے example دی تھی آپ سے آپ کو percentage کی کے number اچھے آئے ہیں صرف یہ بتانا کے 90% number یہ definite ویویڈ بات ہوگی آخری ہے اس کا number 6 completeness اس کا زیادہ detail میں نہیں پڑھیں گے completeness کو کیونکہ اس میں کوئی ایس سچ important نہیں جو important ہے سکیوز کے والے سے وہ میں highlight letter یا پیرا ہے تو complete ہو چاہیے وہ complete ہوگا پھر ہی اس کا main مقصد جو ہے achieve ہوگا اگر ایسا نہیں ہو تو loss of good will loss of valued customer loss of sales time ویز آیا ہوگا اور اس کے لاوہ دوبارہ سے نئے سیرے سے محنت کرنی بڑھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ completeness ہے یا نہیں highlighted point کو دیکھیں five w and h سے پتہ چلے گا five w who what when where why and h ہو تو یہ آپ کا lesson تھا lesson 27 اور 28 میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو short form میں کروں جتنا short کر سکوں important چیزوں کو highlight کر دیا میں نے تو ملتے ہیں next lesson میں till then take care allah hafiz